اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اور سافٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ شوال شبیر ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہی ہوں جس کا جانا ہم سب کے لیے انتہائی اہم ہے سورج گرہن ہونے والا ہے جی ناظرین آپ نے بلکل ٹھیک سنا سورج گرہن ہونے والا ہے پاکستان کے تمام جنوبی علاقے 20 سال بعد تقریباً پورا سورج گرہن دیکھیں گے آخری بار ایسا 11 اگست سن 1999 کو ہوا تھا جب شام 5 بچ کر 26 منٹ پر کراچی میں خاص طور پر سورج مکمل گرہن ہو گیا تھا اور شام ایک لال اندھیری رات میں تبدیل ہو گئی تھی یہ سورج گرہن کراچی میں مکمل سورج گرہن تھا یعنی اس میں سورج کا 100 فیصد حصہ چاند کے پیچھے چھپ چکا تھا اب پورے 20 سال بعد یعنی اس سال 26 دسمبر 2019 کو سب 7 بچ کر 34 منٹ پر سورج چاند کے پیچھے چھپنا شروع ہو جائے گا اور سب 8 بچ کر 40 منٹ پر سورج گرہن سب سے زیادہ ہو گا اور سب 10 بچ کر 10 منٹ پر یہ سورج گرہن ختم ہو جائے گا اب بات کی جائے کہ یہ سورج گرہن کہاں زیادہ دکھے گا تو یہ سورج گرہن جنوبی پاکستان خاص طور پر سہری آکے جیسے کراچی گوادر میں سب سے زیادہ ہو گا جہاں سورج کا تقریباً 80 فیصد حصہ چاند کے پیچھے چھپ جائے گا اور دن کا وقت کچھ رات میں تبدیل ہو گا سورج گرہن پاکستان کے باقی تمام علاقوں میں بھی دیکھا جا سکے گا اب نظرین جاننا یہ ہے کہ سورج گرہن کے اثرات کیا ہوتے ہیں اور ایسی کیا ضروری احکامات ہیں جو ہم سب کو بیرتنی چاہیے نمبر ون مکمل سورج گرہن یا 70 فیصد سے اوپر سورج گرہن کی وجہ سے ترجہ حرارت ایک دم کم ہو جاتا ہے نمبر ٹو سورج گرہن کے دوران سورج کی طرف بغیر کسی فلٹر والے چشمے کے بغیر دیکھنے سے انسان ہمیشہ کے لیے اندہ ہو سکتا ہے اسی لیے اس دوران سورج کی طرف ہرگز نہ دیکھیں نمبر ٹری حاملہ خواتین سورج گرہن کے وقت گھر سے ہرگز باہر نہ جائیں یا کھلے آسمان کے نیچے نہ جائیں سورج کی ریڈییشن خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں نمبر فور عام سنگلاسز کا استعمال سورج گرہن کے دوران سورج سے نکلنے والی ریڈییشن سے آپ کی آنکھوں کو محفوظ نہیں رکھے گا غلطی سے بھی ایسا نہ کریے گا کہ سنگلاسز پہن کر سورج گرہن دیکھنے لگ جائیں نمبر فائیو بچوں اور بڑوں کا گھروں میں رہنا ہی بہتر رہے گا کیونکہ اس سے بہترین حل کوئی ہو ہی نہیں سکتا نمبر فائیو سنت اور قرآن کے مطابق مسلمان سورج گرہن کے دوران اللہ پاک سے گناہوں کی توبہ کریں اور نمازِ قصوف ادا کریں یہ وہ نماز ہوتی ہے جو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج گرہن کے وقت پڑھا کرتے تھے تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ نے جانا کہ سورج گرہن کے اثرات کیا ہوتے ہیں اور ایسی کون سے ضروری حکمات ہیں جو ہم سب کو برتنی چاہئے اسی طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ